تو تُس ہی سننی ہو تو پھر آج دسو کی کرنے ہیں میں آنکھے میں آجو او کرنے ہیں کہ جب مزا تے چاہ سننا آیا تو پیسے واپس ہیں اے سنی ہو در آنکھ میں کہے جی دسو آج دن کس تھے اخی جی حضر قسمان دخل میں ذکر علی شروع کرنے تھا ذکر علی شروع کر کے دیکھے چل کے میں کیا ہو میری عربہ اے جت کی آئی شانہ میں مولا دیدیاں پیال کی دیاں ہیں انہوں دا میں ذکر کی تائے میں نبیدیاں حدیثاں پڑھیاں ہیں یا اللہ اے سارے دا سارا سواب میرے نبیدے یار حضرت سیدنا جامع القرآن والفرقان کامل الحیاء والیمان والیقان حضرت سیدنا عثمان خنیدی رونوی سال کرنے ہیں مولا قبول فرما میں ہیک سوال انہوں نے کنے کچھ یہاں کہ دسو جے قدیر خند موقع تے حضرت علی دا ذکر کر کے عیسال سواب تے عرص حضرت عثمان تا کیتا جاوے تے عثمان خفو ہوئے گا تے خوش ہوئے گا تے جے قدیر خند موقع تے حضرت علی دا جشن منانے ہویاں شانہ عثمان دیا بھی یہاں کرتے لیا جاور علی نراض ہوئے گا کہ پھر شاوے گا اوہے کمینیان تو عجیہ دے لامج نے نبی دے یاران دے سینے حفوزہ تو پاک نے حسطہ تو پاک نے کینیا تو پاک نے علی علی کرم کو صدیق راضی فاروق راضی عثمان راضی تے عثمان تے باقی صحابیان دے نار الامن تو علی راضی ہوں میں نے پیغام مل گیا بھئی کہ حسید توڑن والے نہیں بولو چیاں حسید توڑن والے نہیں حسید پھر بولو حسید توڑن والے نہیں حسید جوڑن والے ہوں تے مولا علی میرے نبی پاک تے ویرہ بھائی نے نبی پاک اچھا جدوں ایسی یہ بیان کر دیں نبی علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ لفظ تو حضرت عمر کے لیے کیا ہے آپ وہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں میں آکھا جناب اسی عدیز بچ حضرت علی دے نانہ لائے صدیق اکبر آپ حضرت علی کے لیے وہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں یہ جڑا ہمتاز ہے نا یہ لڑن والا ہے یہ بھوغز والا ہے ساڑھے تے قدب مکمان چینی آیا ہے کہ شان ہستی ہے جدوں جس تھی شان مکون دے سنو دی شان بیان کرنے ہیں تو چونکہ آئی زکر کس دے حضرت علی دہتے ہیں میرے نبی نے بے شمد کئی اور سابیاں ہم اس طرح لفظیں بھائی بولے پر صرف کلہ علی ہے جس بس دے بولے انتا اخی فی الدنیا والآخرا اے کلہ علی اور اے کلہ مولا علی ہے کہ جڑے مجمعہ میں چیدے ہیں اور میرا جہلے نے دنیا پوری دے سامنے نبی بات نے دے حضرت عمر دے بارے کیا میں نوہ ثابت کر دے کر دے حضرت عمر نے بھی کیا ہوئے کہ مصطفیٰ میرا پر آئے نبی میرا ویرے پر رب دی قسم مولا علی آپ دیتے جدوں اعتراض کی دے شام علی نے کہ وہ یہ ایت کدروں آ گیا کہ مولا علی اپنیاں چاند شانہ چون پنجہ شہرہ میں چلکھیا ہوں آلہ حضرت فرما دے نے اے شہر یاد کرنے ہر آشکے علی بیعتلتے واجب نے اور کڑے کڑے شہر نے محمد النبی و اخی و سیری بولا علی فرمایا اوہ میرے یا شانہ چلن کرنے والے آو علی نے یا شانہ سکھونا محمد النبی و اخی و سیری محمد میرے پراہ بھی لگ دے نے تے میرے سسر بھی لگ دے نے سمجھ رہے ہیں وہ انتا خیفی دنیا والے آخر و حمدت و سید و شہدائے امی امیرِ حمدت جلے سید و شہدان میرے چاچے لگ دے نے و جعفر لدی یمسی و یدھی تا حضرت جعفرِ صادق جلے صبح شام جنت میں اپنے پر ورانا اڑ دے پھر دے رہے ہیں یتیر محل ملائکت ابن امی اوہ میرے مان جائے نے اور سنے ہو و فاطمت و بنت محمد سبنی و عرسی اور محمد دے جگرگر جگڑا فاطمہ حسی یاک کالب دے دو جانا و سب آئے ہائے ہائے و سنت اللہ مو لحمہ پی دمی و لحمی و سبتاں احمدہ و لدائی منہ تے نبی دے جلے دو شہدادے نے اے دو اسے اے فاطمہ دے پتر نے ادھر تکیو ادھر ادھر پہ مولانی فرما و آئیوکو لہو سامن قسامی و توڑے میں چکے جس دیاں ہیڈیاں بڑی ہیں شان آمان گڑی ہیں شان آلی رب نے ادا کی دیا یا نہیں آیا یا تے روایتی میں افلام میں چھائے ہوئے ہو جہاں میں سیاسیز مجھ میں چھائیں دیں تو یا پھر ماشاءاللہ میں کوئی مسئلہ اور دیں نہیں تو بسم اللہ ماشاءاللہ اچھا ہی تو پتا چلیں چونکہ ہم بڑے اوپر کے اوپر لیول کا سوک لکھنے والے لوگ ہیں تو ذرا آواز آوے سبحان اللہ دے علی میرے نبیدہ بیرے دے علی ہر سنیدہ بیرے کیوں سلسلے قادریہ ہوئے چششی ہوئے نقشبندیہ ہوئے سہروردیہ ہوئے اے جتنے سلسلے نے اے ادھے جا کے اے پہنچتے نے یا پہنچتے نے اے سنے ہو یا پہنچتے نے اسنے نے کریمین تک تے یا پہنچتے نے حسنے پسریدہ تے حسنے نے کریمین دا پیر وی علی تے حسنے پسریدہ پیر وی علی اس واسطے شاہ پل عزیز مطے سے دیل بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی کے دریئے سے تمام طریقت کے شجرے چلے کئی لوگ کہتے ہیں جی سلسلے نقشبندیہ ابو بکر صدیق کے دریئے سے نہیں شاہ ولی اللہ عالم دبافی صلی اللہ علی اللہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کے دو واسطے ہیں ایک واسطہ حضرت ابو بکر والا جو کہ حضرت ابو بکر کے پوتے حضرت قاسم کے دریئے سے حضرت امام جعفر صادق کا کہتا ہے اور دوسرا واسطہ حضرت امام جعفر صادق کا اپنے آبا والا اور یہ بایدید مستامی کے دریئے سے آتا ہے مطلب یہ ہوا کہ نقشبندی بھی علی تو دور نہیں کہ باقی تے سارے آششکہ تاپ تیوتے کون آندا ہے بولا علی تا پھر اسے واسطے ہی کہنے دیا میں مرید میں مرید ہاں علیدہ میرا پیشوہ علی بولو 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 میں مرید ہاں علیدہ میرے ساتھ مل کر سارے زرک کے دو درہ میں مرید میں صرف تقریر تھے چھے 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 چھ مرید ہاں علیدہ میرا پیشوائے علیہ میرے پیرتا زمانی دنیا کا ولیہ مرید ہاں علیدہ میرا پیشوائے علیہ مرید ہاں علیدہ میرا پیشوائے 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 عل نبید جانی میرے دل دے یمبر میرے عیشن کی بلا امام مقابہ نعرہ حیدر 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 بے عدب مستاد صرفوں کو بتاتے ہیں حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان احلِ بیر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ